اسلام علیکم دوستو ویلکم بیک ٹو این ادھر نیو بلوگ دیکھ بھال جو تھی وہ بھی مجھے کرنی تھی بکرا جو تھا وہ بھی مجھے دیکھنا تھا دھمبا جو تھا وہ بھی مجھے دیکھنا تھا اور سیٹ اپ بھی مجھے دیکھنا تھا تو میں ایک وقت میں ایک چیز کر سکتا تھا یا تو میں اس کو کور کر لیتا اپنے سیٹ اپ کو یا پھر میں انہیں کور کر لیتا گائیں کو اور ان کو تو اس وجہ سے میرے ویلوگ کافی بیچ میں چھوٹے بھی ہیں اور حتیٰ کہ ایک سے دو ویلوگ تو میں ڈال ہی نہیں سکا ہوں جیسے کہ میں نے دوست کا بکرہ لیا تھا وہ کیسے لیا وہ بھی نہ آپ لوگوں کو دکھا پا ہے وہ بلوگ بناوا پورا پڑا ہے پر اپلوڈ نہیں ہو پایا تو بناوا ہے اگر چاہیے ہو تو لازمی بتانا تاکہ میں اپلوڈ کر دیں باقی یار حمزہ جو اس کی آج ہے لاس چھٹی ہے اس کے بعد حمزہ کل سے جوب پر واپتی اپنے جائے گا ایک ہفتے کی حمزہ کی چھٹی بری ہوئی کل سے حمزہ انشاءاللہ پھر سے جوب پر پھر میرے ہاتھ میں پورا سیٹ آب آ جائے گا مجھے اکیلے ہینڈل کرنا پڑے گا باقی یار میں پرندوں کی اپ ڈیٹ دیتا چھلوں تو ہمارے جو چوچے کے بچے ہیں ماشاءاللہ ہیلڈی اور ماشاءاللہ کافی گروت کر رہے ہیں یہ دیکھیں کافی بڑے ہو رہے ہیں نئے بہت زیادہ پہلے تو چھوٹے چھوٹے سے لگ رہے تھے پر اب ان کا ماشاءاللہ قد نکلا خاص طور پر گرے والے گئے جو ہیں ہمیشہ کاٹتا ہے اور اس مرگی کو جو ہم نے یہاں شفٹ کر دیا دوستو اس والے نیچہاللہ پنجے سے نکال گئے اور باقی یہ کبوتر جو ہیں ان کے اپگریڈ یہ ہے کہ انہوں نے ابھی تک انڈے نہیں دی ہیں ان لوگوں نے انڈے روک دی ہیں انہوں نے اور انہوں نے یہ والے نے ان کا تو خیر ایک نرج ہوتا ہے اس کا لکھوے میں بھی آیا ہوا وہ کافی سیٹ ہوگیا ہے فیلال الحمدللہ وہ دیکھیں ابھی بھی الکا پھلکا ہے لگ دیں گے باقی یہ جو ہیں انہوں نے بھی ابھی انڈے بچے دونوں ہی روکے ہیں بلے انڈے آئیں گے تو در گیا ہو یار میرے حاضر آنے سے در گیا خیر سے ان کے بھی پتہ نہیں ہے کب بھائی یہ واپسی انڈے دیں اور پھر ان کے بچے آئیں باقی یار یہ دونوں مرگیاں یہ تو ویسے کی ویسے ہیں ان کے ساتھ ابھی تک ہم نے نر کوئی بھی نہیں لگایا اور یہ جو مرگا ہے ایک یہ اور یہ یہ دونوں ماشاءاللہ سیٹ ہیں ان کا بھی ہم کچھ دیکھ رہے ہیں کہ تھوڑے بڑے ہو جلدی سردیوں تک نا تقریبا تقریبا نومبر اکٹوبر تک یہ جلد بڑے ہو جائیں گے تو ان کو بھی ہم نے بس اس لیے ہی لائیت ہے تاکہ یہ بڑے ہو ہمارے پاس تو سردیوں تک ان کو ہم مرگیوں کے ساتھ لگا دیں اور اچھی بریڈ نکال سکیں بھائی براؤنی کو کھولا ہوا ہے حمزہ نے اور جو ہماری گلوہ مرگی ہے وہ بھائی براؤنی کا سائز دیکھیں ماشاءاللہ سے گین ہوگی ہے کتنے بڑے بڑے ہوگی ہے میچیز دکھاؤں آپ لوگ کو یہ دیکھیں یہ دیکھیں یار بڑا بھاد دوڑ والا آئی ہے در آجا نہیں کاٹے گی کہاں کاٹے گی کہاں کاٹے گی بولا کاٹے گی نہیں کاٹے گی ہے کوئی یہ دیکھیں دوستو میں یہ دکھا رہا تھا کہ ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں دیسی جو ہوتا ہے جو اصیل ہوتا ہے اس کی ایک الگ ہی دکھاوٹ ہوتی ہے ماشاءاللہ سے دیکھیں اور اس کی جو آنکھ ہے براونی ہے میں نے اس کی آنکھ براونی اسے سے اس کا نام براونی رکھ دیا ہم نے اس کی آنکھ بھی براونی ہے بڑاو نیار پورے کا پورا براونی ماشاءاللہ بھائی پوٹہ ماشاءاللہ براونی نے خوب ماشاءاللہ اچھا حیط مندس اس کو بہت نظر نہ لگے بہت پیارا بچہ نکلے گا اور مرگا نکلے تو یار زیادہ اچھا ہے کیوں بھائی براؤنی ہے نا کیا لگ رہا ہے آواز سے اللہ کرے مرگا نکلے بہت اچھا ہو جائے گا ہمارے لیے اس کے ماشاءاللہ پنجے دے گے کتنے بڑے تو اس کو بھی تو رکھو گے کیسے رکھوں گا میں یہ کاس سے مرگی تو دراؤنی بہت تیز ہو گیا ہے یہ نا ہاتھ اتنی آرام سے نہیں آتا چلو بھائی اب تمہاری بڑی بھائی ان کو کھول دوں میں یہ بھی کھاکتے ہیں یہ تو خود ہی جائیں گے دیکھیں خود ہی آرام تو چھلانگ لائے گے باہر ہوئے 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 تو یار میں یہ تم لوگ کو دکھانا بھول گیا تھا بھگرائیت کے ٹائموں پر تو بھگرائیت کا سیزن جیسے ہے نا ہمارے پاس یہ تین خوشکبری آئیتی دوں میں تم لوگ کو دکھاتا ہوں اور وہ ہمارے کبوتروں میں صدی وہ کیا خوشکبری ہے تو وہ یہ خوشکبری ہے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے وہ دیکھیں ان کا ایک بچہ آئے تھا ہمارے یہ جو کبوتر ہے سیٹل نیٹ ان کا ایک بچہ ہے وہ دیکھیں پیچھے وہ رہن کا ایک پیارا سای کیوٹ سا بیوی کافی بڑا ہے اور جو یہ نا ہمارے کبوتر یہ کونسی نسل ہے ان کا مجھے اتنا اندار تو نہیں ہے پر شاید گرے باز یا کروس میں کوئی وہ دیکھیں یا کون سے پٹی آلے کچھ بھی بول سکتے ہیں یہ حمدہ کو دادہ پتا ہمدہ کونسی نسل ہے پٹی والے ہیں صحیح اندار تو لگایا کہ بھائی نے پہلے گرے بات بول دیا تھا غلط بات میں صحیح لگایا پٹی آلے ہیں تو ان کے ماشاءاللہ سے دو بچے آگئیں دیکھتا ہوں یار ہیں کون سے میں نے ابھی تک چیک نہیں کھا رہے تو یہ دو بچے دوستو اس کے آئے ہیں اور ایک بچہ جو اس کا آیا ہے کاٹتے تو نہیں ہوں نہیں بھائی یہ یار ماسومیں دیکھیں یہ نہیں کاٹتے ان کے بچے چیک کرتے ہیں یہ تو چھوٹا ہے بھائی یہ بڑا آگیا ہے اہے ہوئے 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 یہ رہا بھائی سامنے ہمارے بڑا بچہ یہ دیکھیں یہ یہ رہا یہ ماشاءاللہ بڑا ہے یار ایک بڑا چھوٹا سائز کا امدہ بچہ یہ دیکھیں ایک یہ رہا آجاو بھائی یار یہ نہیں کچھا اس کے بچے اٹھاؤ تو یہ دیکھیں ایک یہ رہا ہے چھوٹوں میاں اور ایک وہ رہا ہے بڑے میاں میں بھا نکال کے تم لوگوں دیکھاتا ہوں تو یہ لو یا پہلا بچہ نکالوں میں یہ آگیا پہلا بچہ اس کا ماشاء اللہ سے اور یہ راہ چھوٹا بچہ دوسرا یہ چکر ہے یا یہ کٹنی رہی ہے یہ دیکھیں سائز ماشاء اللہ بیار بڑا چھوٹا سائز اس کا چھوٹا بچہ ہمیشہ اسی رہ جاتا ہے اس کا بھی نکال کے دکھانگے آپ لوگوں کو ادھر ہی ساتھیں نکھتے ہیں یہ ماریا چھوڑ دے آپ کے بھائی نے نکال دیا یہ دیکھو نکال دیا ہوئے کتنا بڑا ہو گیا ماشاء اللہ یہ دیکھیں ماشاء اللہ دوستو سیم اپنے ماں باپ پہ گیا کتنا پیارا ہے یا کیوٹ سا یہ کھانا نہیں مانگتا یہ ہوتا نا تو یہ ایسے ہیں اگلی پہ ہو گرتا تو بھائی ایک یہ آگیا ہمارے پاس دو دیکھو یہ ایک دوسرے سے کھانا مانگ رہے دوستو ہم دو نا کے تا ماشاء اللہ پیٹ پول ہے اس کا بھی اس کا بھی یا اس کی ایک چلائی پلائی نہیں کر رہے یہ دیکھو چلائی پلائی نہیں کر رہے ہیں نہیں یا توٹا تو بڑا چھوڑ دو رکھو چلو یا اس کو باپس کے اندر رکھ دیتے ہیں ہمارے پہلے چھوٹے آلے کو رکھیں اس کو دے کو اٹک گیا ہو جلدی رکھ دے جللو بھائی جاؤ تم اپنے مار کے پاس جو دیکھیں دوستہ کس طریقے سے رکھیں گی یہ دیکھیں دیکھیں یہ شکریہ دیکھو کاٹتی نہیں ہے بالکل بھی نہیں کاٹتی ہے دیکھیں بلکل بھی نہیں کاٹتی ہے دوستہ یہ بہت سکوند آ رہے ہیں چلو یار اب تمہارے کو بھی رکھنا اندر اے کیا مسئلہ چلو یہ اس کو مارنے کے لیے آ رہا ہے چھوٹو میہ بھی تم پڑھ جاتے چھوٹے سے تو ہا یار یہ مارے گی میرے کو پکا مارے گی ہے پکا مارے گی دیکھنا میری انگلی میری انگلی میری انگلی پکڑ لی اس نے یار دیکھا آپ نے میری انگلی پکڑی دی اے بچے کو بھی نہیں مارنا یار یہ بچے کو زخمی کر سکتی ہے سہیے دیکھیں یہ دیکھیں دیکھیں کتنے غصے میں ہو رہی ہے اتنا زیادہ غصہ بچے کو یہ دیکھیں دیکھیں کیسے اٹھ کر آئے میرے اوپر یار کتنا غصہ بھائی بہت زیادہ غصہ ہے اتنا زیادہ غصہ ہوتا ہے کبوتروں میں پہلی مردہ دیکھ رہا ہوں تو یہی تھی وہ خوشکبری جو میں نے آپ لوگ کو دینی تھی ما شاء اللہ سے ہمارے پاس تین بچے اور آگے کبوتر کے ما شاء اللہ سے اور ابھی تک بہت ہیلدی ہیں یہ تینوں کے تینوں تو دعا کرتے ہیں کہ انشاءاللہ جلد یہ بڑے ہو جاؤں اور ہمارے پاس سیٹ اپ بھی بہت ہلکا پھلکا بچا ہے یار جیسے کہ صرف اور صرف یہ ہلکے پھلکے جو ہمارے آسٹیلین اور یہ ہو گئے اور تھوڑے بہت مرگا مرگی ہو گئے اور تقریباً سارا سیٹ اپ جو ہے ہمارا وہ ختم ہو گیا رانی کھیت کے چکر میں تو بس یہی دعا ہے کہ یہ دعا کریں کہ میں سیٹ اپ جلد جلد بڑھا چکوں میرے سمجھ نہیں آرہا میں تو پنجرہ کل آدمی سبسکر کرجئے گا مزے مزے کے ولوگز کے لیے ملتے ہیں انشاءاللہ کل نئے ٹاپک نئے ولوگ کے ساتھ ابھی کے لئے اجازت اللہ حافظ ڈاڈا با بائی